ہیلو دوستوں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو پانچ ایسے ڈائیلوگس بتانے والا ہوں جو آپ کسی بھی لڑکی سے بول سکتے ہیں اور یہ ڈائیلوگس آپ کسی اننون لڑکی سے ڈائیریک جا کے مت بولیے گا یہ آپ اس لڑکی سے بول سکتے ہیں جو آپ کی گل فرینڈ ہے یا پھر آپ کی اچھی فرینڈ ہے اور کسی بھی لڑکی پر ایک ساتھ یہ ڈائیلوگ مت ماریے گا سیچویشن اور ٹائیم دیکھ کر ان ڈائیلوگس کا یوز کیجئے گا تو ڈائیلوگ نمبر 5 اس میں آپ اسے ایک شاعری سنا سکتے ہیں آپ اسے بول سکتے ہیں آنکھوں میں کاجل کانوں میں بالی آنکھوں میں کاجل کانوں میں بالی اپنی بہن سے پوچھو کیا بنے گی میری سالی اب وہ اس کا آپ کا کچھ بھی ریپلائی دی سکتے ہیں بٹ آپ کی باتیں اس سے بہت زیادہ انٹریسٹنگ ہو جائے گی جیسے میری وائل نے تو مجھے بولا ہے کہ وہ بول رہی ہے جیجو کے جوتے چھپانے ہیں اسی طرح آپ کی بھی باتیں انٹریسٹنگ ہو جائے گی ڈائیلوگ نمبر 4 آپ اسے بول سکتے ہیں اچھا سنو تو بولے گی ہان جی بولو تو آپ اسے بول سکتے ہیں آج میرر میں دیکھ کر بتاؤنا میری فیوچر وائف کیسی لگ رہی ہے تو یہ ڈائیلوگ تھوڑا فلرٹی ہے تو آپ اسے ڈائیریک کسی اننون گل پر ٹرائیمت کیجئے گا پر آپ کی کوئی اچھی فرینڈ ہے یا پھر گل فرینڈ ہے اس سے آپ بول سکتے ہیں تو میری وائل نے تو مجھے بولا ہے ارے کہاں سے لاتے ہو ایسی باتیں اب اس کے آگے ہماری خوب دیر تک اچھی اچھی بات ہوئی اب میں آپ کو ساری چٹو دکھا نہیں سکتا ڈائیلوگ نمبر 3 یہ جو ڈائیلوگ ہے یہ میں نے انسٹا پر ایک لڑکی سے بولا تھا میں نے اس سے بولا اچھا سنو نا تو اس نے بولا ہاں بولو تو میں نے بولا مجھے یہ عشق کی بیماری نہ ہوتی اگر تم اتنی پیاری نہ ہوتی تو اسے یہ لائن بہت اچھی لگی اس کے بعد اس نے مجھے ڈائیرٹ کال ہی کر دیا کیونکہ یہ لائن اسے بہت اچھی لگی اور پھر ہماری کال پہ بھی خوب اچھی اچھی بات ہو ڈائیلوگ نمبر 2 آپ اسے بول سکتے ہیں کہ تیرا چہرہ مجھے سوہانا سا لگتا ہے میرا دل تیرا دیوانا سا لگتا ہے تو یہ لائن بھی اسے کافی اچھی لگے گی تو میری وال نے تو مجھ سے کہا فلٹ کرنا ہو تو کوئی تم سے سیکھے تو میں نے اسے کہا ارے میں نے تو سوہانا مسالہ والا بولا سوہانا سے بنا کھانا ہمیشہ یاد رہے گا سوہانا مزا آ گیا تو اس کے بعد وہ تھوڑا گصہ ہو گئی تھی پھر میں نے اسے واپس منع لیا تھا جس سے ہماری باتیں اور زیادہ انٹریسٹنگ ہو گئی تھی ڈائیلوگ نمبر 1 آپ اسے بول سکتے ہیں کہ تمہیں دیکھ کر میرا دل سب کچھ ایسے بھول جاتا ہے جیسے چائے میں بسکوٹ گھول جاتا ہے تو یہ کافی انٹریسٹنگ ڈائیلوگ ہے اسے سن کر کوئی بھی لڑکی خوش ہو جائے گی اور پھر وہ کسی اور سے بات نہیں فقط آپ سے بات کرنا چاہے گی کیونکہ آپ اچھے اچھی باتیں بولوگے تو وہ آپ سے ہی بات کرے گی تو میری وال نے تو مجھے بولا پھر تو میں آپ کو ماننگ میں چائے نہیں کافی ہی پھلاوں گی تو اس کے بات بھی ہماری کافی اچھی باتیں ہوئی تو آپ بھی انڈائیلوگ پر یوز کر سکتے ہیں اپنی کسی فرینڈ یا گل فرینڈ چاہے بات کرتے وقت وہ آپ سے کافی خوش ہو جائے گی باقی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور بھیجئے گا اور اگر آپ نے یہاں تک ویڈیو دیکھئے تو آپ کی گل فرینڈ ضرور بنی گی لوگ اور چیٹنگ سے ریلیٹڈ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن کو آل پر سیٹ کر لیجے جس سے میں کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کو تورنت ایک نوٹیفکیشن مل جائے یہاں تک ویڈیو دیکھنے کے لیے thank you so much